تو میں نے بولا جب تمہارا اللہ میاں سور کو حرام بنا دیتا ہے تمہارا اللہ میاں مچھلی کو حلال بنا دیتا ہے تو سنت وہاں سے کر کے کیوں نہیں بیشتا ہے یہاں کیوں کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے والے آپ کہ ایک ہمارے ہندو پندیت ہیں جو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں کھڑے ہو کر کے اسلام دھرم اور مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتا دو کہ اگر تمہارے اللہ نے ہر چیز کو حرام اور حلال کرا ہے اللہ کی طرف سے سور کھانے کو حرام کر دیا ہے مچھلی کھانے کو حلال کر دیا ہے تو یہ بتاؤ جب اللہ اوپر سے ڈیسائٹ کر کے سب کچھ بھیج رہا ہے تو تم لوگ جو یہاں دنیا پہ آ کر کے خطنہ کراتے ہو اپنے سنت کے حساب سے چلتے ہو تو اللہ نے تمہاری خطنہ ماں کے پیٹ میں کر کے کیوں نہیں بھیجی اللہ اپنی طرف سے تمہاری خطنہ کر کے بھیجتا ہے اگر سب کچھ تمہارا اللہ کرنے والا ہے تو اس پر طالب علم اسلام دھرم کے جانکار ڈاکٹر زاکی نائک صاحب نے جو اس کو جواب دیا ہے اس سوال کا اس کو سن کر لاکھوں لوگ سنتوشت ہوئے سب نے تالیہ بجائی اور اسلام کا جھنڈا پھر سے لہر آ گیا دیکھو دوستو ویڈیو شروع کر رہا ہوں آپ سب دیکھیں گے ابھی ایک بات یہ بتا رہا ہوں دنیا کی ہر ایک چیز کا چیلنج قرآن ایکسپٹ کرتا ہے آپ کا جو بھی سوال ہے جو پریشانی یہ بتاؤ اگر قرآن میں جواب نہیں نکلے گا تو آپ لوگ جو بولو کہ ہم وہ کرنے کو تیار ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو موسلمان سور کو کیوں نہیں چھوٹے تو ایک مولانا کو میں نے پوچھا کیوں رہی سور سے تمہارا اسلام کیسے خطرم آتا ہے یہ تو بتا اللہ میاں نے اس کو نا حرام کا بنایا میں نے کہا کیوں بولے اس کی گردن پر جیوہ نہیں ہوتا ہے میں نے کہا پھر مچھلی کی گردن پر بھی جیوہ نہیں ہوتا بولے اس کو اللہ میاں نے جیوہ کر کے بھیجائے تو میں نے بولا جب تمہارا اللہ میاں سور کو حرام بنا دیتا ہے تمہارا اللہ میاں مچھلی کو حلال بنا دیتا ہے تو سنت وہاں سے کر کے کیوں نہیں بیجتا یہاں کیوں کرتے ہو اللہ میاں سنت وہاں سے پیٹ میں کر کے کیوں نہیں بیجتا بابا گیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوش کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے اسلام میں سور کا گوش کھانے کی ممانیت کیوں ہیں قرآن مجید میں چار ملتبہ کہا گیا ہے سور بقرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 173 سور مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 سور انام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں آپ کے لئے حرام ہیں مراوہ گوش کھون کھنزیر کا گوش پوک اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے گیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پر لیا جاتا ہے تو آپ کے لئے حرام ہیں یہ ممانیت صرف اسلام میں نہیں ہے اور بھی کئی مذہب میں ہیں اگر آپ بائبل پڑھیں گے جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے بائبل میں لکھا ہے بوک آف لیویٹکس میں چپٹ نمبر 11 چپٹ نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں سوار کے پیر جو کلووین ہے it choose not it cuts وہ آپ کے لئے گلیس ہے آپ اس کا گوش مت کھاؤ اور اس کا ڈھانچہ اور اس کے بونز اس کے ڈھانچے کو آپ ہاتھ بھی مت لگاؤ یہی پیغام پھر سے دور آیا گیا ہے بوک آف لیوٹرونمی میں چپٹ نمبر 14 ورس نمبر 8 میں یہ سوار کے پیر کلووین ہے اور یہ آپ کے لئے گلیس ہے نہ آپ اس کا گوش کھائیں گے نہ آپ اس کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائیں یہ پیغام پھر سے دور آیا گیا ہے بوک آف آئیزائیہ میں چپٹ نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں کئی جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ سوار کا گوش کھانا حرام ہے صرف بائبل میں ہی نہیں جب آپ ہندو مذہب کے کتاب کو پڑھتے ہیں ہندو مذہب کے کتاب میں بھی لکھا ہے منوسمیتری میں لکھا ہے چپٹ نمبر 5 میں کہ ایک برہمن ہے اٹوائز بون ایک برہمن ہے وہ کبھی بھی مشروم سوار یا گالک یا مرگا یہ کبھی بھی نہیں کھائیں گا اس کے آگے لکھا ہے مشنو سترا کہ کوئی بھی اگر حرام گوش کو بیچتا ہے جس کا معنی ہے سوار کا گوش آپ اس کے ہاتھ یا پیر کو کٹو قرآن یا حدیث میں کئی بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر سوار کا گوش بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ یا پیر کو کٹنا چاہیے لیکن یہ ہندو مذہب میں ہے اب ہی ہم دیکھیں گے کوشش کریں گے منطق کے ذریعے لوجک اور سائنس کے ذریعے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوش سوار کا گوش کھانے سے کیوں ہمیں روکھا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خنزیر کھانے سے سوار کا گوش کھانے سے تقریباً ستر سے زیادہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے مثال کے طور پر پن ورم راؤنڈ ورم ہک ورم کئی ورمز ہیں جو آپ کو ہو سکتے ہیں سوار کے گوش کھانے سے اور سب سے خطرناک جو ہلمنٹ ہے جو بیماری ہے پویٹینیا سولیم جسے عام لوگ کہتے ہیں ٹیپ ووم اور یہ ٹیپ ووم جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے 20 سے 30 فیٹ اور ماتریاں میں رہتا ہے اور اس کے جو انڈے ہے وہ خون کے ذریعے آپ کے جسم کی خیئے آزا میں جا سکتے ہیں اگر دماغ میں جائیں گے برین میں جائیں گے تو ایٹ کن کاؤز برین ڈامیج آنکھ میں جائیں گے تو انڈے ہو سکتے ہیں دل میں جائیں گے تو ہارٹ ایک ہو سکتا ہے آپ کے کئی آزا میں جا سکتے ہیں اور جب تک آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ اس بیماری کے شکار ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے آج کی سائنس ہی کہتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے اکثر یہ فیڈ بیلڈنگ مٹیریل ہے اس سے آپ میں چرمی زیادہ ہوتی ہے اور چانسز ہیں کہ آپ کو آتھروز خروسز ہو سکتا ہے ہائپرٹنشن اور ہارٹ ایک دی اسی لیے آپ جب امریکن سارٹسک دیکھیں گے تو پچاس فیصد سے زیادہ لوگ کو ہائپرٹنشن ہے ٹینشن کی بیماری ہے گھون میں ہائپرٹنشن اور اس کے اہم وجہ ہے کہ اکثر امریکن سور کا گوشت کھاتے ہیں سائنس ہی کہتی ہے کہ سور ایسا جانور ہے اور ہم بھی جانتے ہیں اکثر جدھر بھی گلازت ہے سور کو اب ادھر ہی پائیں گے جا گلازت ہے مثال کے طور پر ہم جب گاؤں جاتے ہیں جس طریقے سے مورڈن سٹیز میں ٹائلیٹ ہے بیتل کھلا ہے اس طریقے سے تو گاؤں میں تو نہیں ہیں اور جب لوگ گاؤں میں اپنی حاجت پورے کرنے جاتے ہیں آپ اکثر دیکھیں گے کہ سور اس کے بعد آتا ہے اور اسے ساف کرتا ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ وال کنٹریز میں ہو سکتا ہے کہ سور گندے جگہ میں رہتا ہے لیکن جو ایڈوانس کنٹری ہے جو کنٹری ترقی کر چکی ہے مثال کے طور پر آسٹریلیا وہاں تو سور کی اچھی دیکھ بال ہوتی ہے آپ جب آسٹریلیا میں بھی جائیں گے جہاں سور کی دیکھ بال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہسٹائے ادھر بھی آپ دیکھیں گے سور اپنا خود جب گلازت کرتا ہے وہ خود کھاتا ہے ادھر بھی آپ چوبیس گھنٹے آدمی رکھتے کا دیکھنے کے لئے کب گلازت کرتا کب اٹھائیں گیا وہ خود کی گلازت کھاتا ہے وہ فی نفسی بائن نیچر سور گلیز جانور ہے اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے وہ ایک واہ جانور ہے جو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لئے اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے وہ ایک واہ جانور ہے اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے بہیویرے پہ ہوتا ہے آپ کے بڑھتاؤں پہ ہوتا ہے اور آج آپ اکثر ویسٹرن گنٹریز جائیں گے اکثر ہوتے ہیں ڈانس پارٹیز اور ڈانس پارٹیز کے بعد ہوتا ہے سوپنگ آف وائیوز سوپنگ آف وائیوز مطلب آپ میرے اہلیہ کے ساتھ ہو اور میں آپ کے سبیت کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن سلیک کر لینا انشاءاللہ اسی طرح کی اور بھی نولیجیبل ویڈیو لے کر کے آتا رہوں گا اور جو پندیت شروع میں بہت بات کر رہے تھے ان پندیت کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ پندیت جو ہیں وہ قرآن کے اندر اور مسلمان کے اندر اسلام کے اندر کمیاں ڈھونڈنے کا کام کرتے ہیں لگاتار اس بندے کا یہ کام ہے کہ کہیں سے کوئی پوائنٹ کھوچ کر کے لاؤں کمیاں ڈھونوں اور دنیا کے سامنے رکھوں لیکن الحمدللہ قرآن کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے ہر بار میں وہ غلط ثابت ہوتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتا رہے گا ہم تو دعا کرتے ہیں اس کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے اور اسلام میں داخل ہو جائے اور صحیح اور غلط کو سمجھنے کی کوشش کرے کیونکہ ایسی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں کہ جس جس نے بھی قرآن کو اور اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی بعد میں وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے میں آپ کو کئی ساری ویڈیو دکھا چکا ہوں اس کی تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو خدا حافظ اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ